بڑھتے آگے یوپی میں مدرسہ ایڈیوکیشن ایکٹ 2004 رد کرنے کا ماملہ ہے الہاباد ہائی کورٹ کے عدیش پر سپریم کورٹ کی روک آس مویدھالی گوشت کرنے کے فیصلے پر روک سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے اور جواب مانگا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دی یوپی مدرسہ ایڈیوکیشن ایکٹ 2004 رد کرنے کا یہ ماملہ تھا الہاباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ عدیش دیا گیا تھا لیکن اب الہاباد ہائی کورٹ کے عدیش پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے آس سمیدھالی گوشت کرنے کے فیصلے پر روک لگائی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہی یوپی مدرسہ ایڈیوکیشن ایکٹ 2004 رد کرنے کے ماملے میں جو ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ دیا گیا تھا اس پر سپریم کورٹ کے طرف سے روک لگا دی گئی ہے آس سمیدھالی گوشت کرنے کے فیصلے پر یہ روک لگائی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی مانگا ہے اسی خبر پر تمام اور جانکاری کے ساتھ میں ڈلیز سے سمدھتا اونیش شہدری ہمارے ساتھ جھوڑ گیا اونیش کیا کچھ کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس پورے ماملے کو لے کر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی جو اوبیجرویشن ہے اس کو خارج کیا اور جو ہائی کورٹ کا اس پر فیصلہ تھا اس پر روک لگا دی اور کورٹ نے ہائی کورٹ کے آدیش کو شنونتی دینے والی یاچکوں پر سینٹرل دورمنٹ یوپی سرکار یوپی مدرسہ ایجیکوشن بورڈ کو نوٹس جاری کیا ہے اب اکپسیس مائز تک انہیں جواب باکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جولائی کے سیکنڈ ویکن اس ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ اس مورے ماملے کو پھر سے سنے گی اور جو خلال ہائی کورٹ کی اس ماملے پر جو اوبیجرویشن رہی جو فیصلہ رہا اس پر روک لگا دی گئی ہے چیک ہے اونیش بہت شکریہ آپ کا تمام ساری جانکارک ہے ہائی کورٹ کی طرف سے روک لگائی گئی تھی مدرشاہ ایکٹ کو رد کیا گیا تھا جس کو لے کر آپ سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئے اور سپریم کورٹ کے طرف سے ہائی کورٹ کے فضلی پر روک لگا دی گئی ہے موسیقی